موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا آج ہم بہت ہی مزے کا بنائیں گے فوڈ کے وہ بھی اوون کے وغیر تو آج یہ چلتے ہیں اپنی ریسیبی کی طرف ہمیں چاہیے ایک کب میدے کا ایک چھوٹا چمچ بیکنگ پاورڈر کا میدے والا ہی ہاف کب ہمیں اوئل چاہیے یہ ہے ٹوٹی فروٹی جو کیک کے اندر ایڈ کریں گے ہیں اس میں استعمال کریں گے دو انڈے اور کرش کی ہوئی ایک کب چینی تو چلیے ریسیبی سچارٹ کرتے ہیں پہلے ہم باؤل میں شامل کر لیتے ہیں اوئل اس میں ایڈ کریں گے دو انڈے ہم ان دو چیزوں کو اچھی طرح بیڑ کر لیتے ہیں تقریبا یہ تین ویڈ میں اچھی طرح بیڑ ہو جائے گی یہ دیکھئے اوئل انڈے میں اچھی طرح مقص ہو چکا ہے اب ہم اس میں چینی تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کرنا شروع کریں گے کیونکہ ایک دفعہ ہی ڈالنے سے اس میں چھوٹی چھوٹی گھریاں بنا شروع ہو جاتی ہیں اس لیے بیکنگ کے معاملے میں ان سب چیزوں کی احتیاط کرنی پڑتی ہے اب جب اس کا کلہ چینج ہو جائے گا تو ہم مشین کو بند کر دیں گے یہ دیکھئے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور مکسچر بھی ٹھیک ہو گیا اب مشین کا کام ہوا خدم جو میدہ ہم نے میر کیا تھا اسے ہم نے اچھی طرح چھان لیا ہے اب اس میں بیکنگ پاورڈر ڈال کے سے اچھی طرح مقص کر دیں گے کیونکہ اس میں الگ سے بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے تو بیٹر میں اچھی طرح مقص نہیں ہوتا اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے میدہ شامل کرتے جائیں گے اور مقص کرتے جائیں گے اب جو میدہ رہے گا وہ بھی اس کے اندر اٹھ کر دیں گے اب ہم اس میں ٹوٹی فروٹی اٹھ کر دیں گے میں چھوڑی چھوڑی استعمال کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس بڑی ہو تو آپ میدہ لگا کے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ بڑی ٹوٹی فروٹی وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے میدہ لگانے سے وہ نیچے نہیں بیٹھے گی اب ہم سانچے کو اچھی طرح گریز کر لیں گے سارے کورنرز کو بھی اچھی طرح گریز کریں گے تاکہ کیک نکال دے ہوئے کوئی مشکل نہ ہو تیار کیے ہوئے مکسچر کو سانچے میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسی بھی اچھی لگا کریں تو لائک ضرور کیا کریں اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے اب جو ٹوٹی فروٹی بچکی دی اسے میں ڈیکوریشن کے طور پر استعمال کر لیتا ہوں فتیلہ ہم نے پہلے سے پریویڈ کیا ہوا تھا اب ہم اس میں کیگ رکھ دیں گے اور چالیس سے پنتالیس منٹ اسے پکنے دیں گے چولے کی فلیم کو ہم لوہی رہنے دیں گے کیونکہ اس سے کیگ زیادہ اچھا پھولتا ہے پنتالیس منٹ گوزے چکے ہیں اب ہم کیگ کو چک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کچھ زیادہ ہی پھول گیا ہے توٹ پیک کی مدد سے ہم چک کر لیں گے کہیں اندھے سے کچھا نہ ہو توٹ پیک بلکل ساہ ہے اس کا مددہ ہے کہ یہ پک چکا ہے اب ہم اسے باہر نکال لیتے ہیں اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے کیک بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم سانچے میں سے اسے باہر نکال لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا اور گولڈن کلر آیا ہے امید کہتا ہوں آپ کو یہ ریسی بھی اچھی لگی ہوگی اب ہمیں سلائس کی شیپ میں کٹنگ کر لیں گے اگر آپ کو ہماری ریسی بھی اچھی لگا کریں تو آگے ضرور شیئر کیا کریں اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کیا کریں اب میں آپ کو ایک پیس توڑ کے دکھاتا ہوں دیکھیں یہ کتنا سوفٹ بنا ہے یہ ریسی بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا بتائیے گا کیسی بنیں اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلی بڑیوں میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی